سید لوگوں کے لیے کون سے خاص احکام ہے ایک سید گھرانے کو کس طرح رہنا چاہیے کیا وہ بھی عام لوگوں کی طرح رہے ہیں یا ان پر کچھ اضافی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں حافظ صفان گجرات انڈیا سے بھئی سید لوگوں کو تھوڑا اور گناہوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں تو کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبی اس کا سامنا کریں گے نبی ان سے کہہ سکتے ہیں تم تو میری اولاد میں تھے تمہیں تو زیادہ چلنا چاہیے تھا تاکہ لوگ تمہاری اختدا کریں تو جتنا مقام بڑا ہوتا ہے تو انسان پر ذمہ داری اتنی ہی زیادہ آئید ہوتی ہے لیکن ہم بعض سادات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں وہ اس زام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں تو شاید ہم ویسے ہی بخشے بخشائیں جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا تھا کہ ان کو بتایا تھا کہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ بھئی نصب پر فخر نہیں کرنا کہ تم میری بیٹی ہو عامال کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ہے تو سادات کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اور عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھارا نبی کے نصب ہے تو اس کا ایک احترام کریں لیکن آج کل بعض علاقوں میں احترام میں اتنا غلوب ہونے لگا ہے کہ عامل کو بالکل چھوڑ دیا ہے بس سید ہونا کافی ہے چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلوب ہے تو سادات تو نبی کے دور میں بھی تھے تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ اکرام جا کے ان کے ہاتھ چومہ کرتے تھے تو ہاتھ چومنیاں تو بہت بڑی کسی کو آپ فضیلت دے رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے تقوی ہے کہ عامل اچھا ہو تو تقوی اور یہ سب چیزیں اسلام میں سب سے پہلے ہیں اس کے بعد نسب ہے تو ٹھیک ہے نسب کی بھی فضیلت ہے بھئی ہمارے نبی کی آل اولاد ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن سب سے پہلے عامل ہے اس کے بعد یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں